بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے میں ہوں توقیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرا ایڈوکیشن سسٹم ویلکم ٹو میرا یوٹیوب چینل امید ہے سب سٹوڈن خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہت خاص ہونے جاری ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایڈمیشن کنفرمیشن کے حوالے سے جی ہاں جن لوگوں نے اپنا فریش ایڈمیشن بھیجا ہے تو ایڈمیشن کنفرم ہونا شروع ہو چکے ہیں اور کافی شارہ سٹوڈنٹ کے جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں اور کچھ کے ابجیکشن لگے ہوئے ہیں اور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ لوگ کیسے طرح اپنا ایڈمیشن چیک کریں گے اٹم دوزہ 23 کا کنفرم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو کیا مسئلہ ہے ابجیکشن لگا ہوا ہے تو یہ ساری صورتحال آپ کہاں پہ چیک کریں گے تو چلتے ہیں آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے جنرے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے جائے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے شیئر ضرور کیجئے تاکہ باقی بھی تمام سٹیون کو پتہ چل سکے اور ساتھ دیکھیں بلائکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی جانے والی ویڈیو آپ کو فور اتر پر مل جائے تو جس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈمیشن کنفرمیشن چیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آہ ایف ایم بی ایچ اے آئی او یو سرچ کر لینا ہے رامنگ بلوپنیشتری کی سے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کیا کرنا اے ای ای او یو سلیش oni سیسسم آپس کو کیا کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اس لنگ کو ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ والا جو لنگ کے آپ لوگ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ pursuing یہاں سے ایم بھیجتے ہیں اور یہاں سے ہی اپنا کنفرمیشن چیک کرتے ہیں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں علام اکبروپنیشتسٹ کی جو اس ویب سائٹ اوپن ہو چکے ہیں ایڈمیشن اور یہاں پر ایک مین جو آپ کو اپشن بتاتے چلیں وہ ہے یہ ہے کہ ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں تمام جو کراسوں کے ایڈمیشن ہے وہ کلوز ہو چکے ہیں اب نیو ایڈمیشن دوہزار چوبیس کے شروع ہوں گے پندرہ جنوری سے لے کا اپریل تک جاری رہیں گے اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی لاغ ان ایڈی اور پاس وارڈ انٹر کرنا ہے اب آپ سوچ رہیں گے لاغ ان ایڈی اور پاسورڈ کونس ہی ہے آپ کو بتاتا چلوں جب آپ لوگ اپنا اڈمیشن بھیجتے ہیں تب آپ لوگ ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ کے بینہ آپ لوگ اڈمیشن نہیں بھیج سکتے چاہے آپ لوگ کسی شاپ سے بھیجو آتے ہیں کسی کزن یا کسی فرنس سے بھیجو آتے ہیں تو وہ پہلے آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ کرتا ہے وہ اکاؤنٹ کریئٹ کرتا ہے تب ہی آپ لوگ کا اڈمیشن بھیجا جا سکتا ہے اور آپ لوگ نے وہ IT اور پاس ورڈ یہاں پر انٹر کرنا ہے جس نے بھی آپ کا اٹھمیشن بیجا ہے اس سے آپ لوگ پوچھیں کہ ہمارا آپ نے یہاں پر ایمیل ایڈی یا سل نمبر تھا جو بھی تھا اور ساتھ میں یہاں پاس ورڈ انٹر کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہم نے یہاں پاس ورڈ کو انٹر کیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے یہ جو ٹریکنگ ایڈی ہے یہاں پر بتا رہا ہے اس کے بعد سیشن بتا رہا ہے گروپ بتا رہا ہے پروگرام بتا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اپلیکیشن سٹیٹوس ویریفائیڈ بتا رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرا جو کلک کرتے ہیں دوسرا والا جو ایڈی ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ بھی اس ٹیم کنفارم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہم یہاں کیا کریں گے وہ ایڈی اور پاسورڈ یہاں سے دوسرا انٹر کریں گے اب یہاں دے سکتے ہیں ہم نے یہ ایڈی اور پاسوارڈ کو انٹر کیا ہے اور یہاں آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پہلے اپشن آرہا ہے ویریفائیڈ کا اس کے بعد اپشن آرہا ہے میٹری کولیشن کا میٹری کولیشن کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اڈمیشن ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو آگے ایک اپشن نظر آلہ ہے اوپن کا آپ لوگوں نے اس اوپن والے بٹن کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو آپ کا یہاں پر آپ کو مزید بتاتے ہیں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ بھی اوپن ہو جاتا ہے اور وہاں پر آپ کو یونیورسٹی کی طرح سے ایک میسج آیا ہوگا یہ دے سکتے ہیں آپ لوگ یہ یونیورسٹی کی طرح سے میسج موصول ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ ایڈمیشن کنفرمیشن ہو چکا ہے کنگالچولیشن یو ایڈمیشن is کنفارم اس کے ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے یوزر ایڈی اور ساتھ میں دیا ہوا ہے پاسورڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر ایڈی پاسورڈ یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے پاس سیو رکھ لینا ہے اور جو اگلے سمیسٹر کے ایڈمیشن بیجے جاتے ہیں وہ اسی سی ایمیس پورٹل سے بیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی پورٹل سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں کام تر جو کام ہوتے ہیں سٹوڈن کے وہ سی ایمیس پورٹل سے ہی کام سر انجام دیتے ہیں تو یہ ایڈمیشن اس طرح آپ لوگوں کا کنفارم ہو چکا ہوگا اور آپ لوگوں نے یہ ایڈی اور پاسورڈ میں محفوظ کر لینا ہے اور انشاءاللہ اگر کوئی آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی